جو میں نے نہیں کیے دی صرف ان کو ایک تھوڑا سا تھوڑا سا کی کہہ دینے پہلے ٹریلر وہ سنایا ہے کہ یہ ایسی گفتو اچھی بات نہیں ہے نہ کریں اپنے بتائیں جو آپ کی کارگردگی ہے اس پر روشی ڈالیں میں نے ایک کام کیا تھا میں نے بتایا نا شیف پریسٹ روڈ کا ان کے گاؤں میں دو سٹکے میں نہیں میں نے بتایا میں آپ بھی آج دی آپ پہ ہما دھوا رکھتا ہوں کہ مجھے ایک ٹرنیور ملا ہے میں نے خدمت کی ہے آپ کی تھوڑی کی ہے زیادہ کی ہے آپ میں نے یہ بات کی ہے آپ بھی آکے بات کریں نوکنیاں دی سپائی لگوئے ہیں دو میں نے گازی پھرکے ہیں اپنے دور میں تو بات یہ آپ بات یہ کریں آکے بجائے کہ آپ مخالف کینڈیٹوں پہ نارے لگوارے ہیں جی وہ لٹنے ہیں وہ فلانے ہیں ہاں آپ کی حکومت ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کس نے کرشن کیا ہے بنائیں اس میں نار کا کیس آپ حکومت میں ہیں ہم تو اپوزیشن میں ہیں چینٹر گورنمنٹ آپ کے نیپ آپ کے متحد ہے بھلائیں نیٹ نیپ کو کیسز دیں فکڑوا دیں مندوں کو جنہوں نے کرشن کیا ہے جب آپ کسی نے کرشن نہیں کی کوئی ایسا کام نہیں کیا کوئی غلط کام نہیں کیا تو یہ ایسے نارے جو وہ ہیں وہ نامناسب ہیں اور عزیب نہیں دیتے آپ کو بقی پہلے تو پوری تیاری تھی پڑا جو سو جذبہ تھا الیکشن میں تو انشاءاللہ آپ دیٹ آگئی ہے آپ کے پاس ٹائم مل گیا ہے غازی پر میں مند کی ضرورت ہے تو ندیم گوک صاحب یاسین صاحب اسلم صاحب یوسف صاحب ہمارے بڑے یہ پچھلی دفعہ بھی پٹی آئی میں بڑے پرجوش ہمارے ایک بزرگ بھی ہیں یوسف صاحب سالہ نے مل کے مند کی تھی اور کوئی اتنا فرق نہیں رہا تھا چار سو بوڑ لیے وہ انہیں چھ سو لیے تو اب تو میں نے تو حلف صاحب یہ بات کرتا انہوں نے بات کیا ندیم صاحب نے حلف علمانی قرآنی دور پہ میں نے تو جتنے بھی اپنے دور میں سپائی بھتیق روائے ہیں ان سے ایک روپیہ ایک چائے کی پیالی کا بھی روادار نہیں ہے ایک چائے کی پیالی کا بھی اور باقی باقی کسی کا اس ضمیر اس کے ساتھ باقی یہ ہے کہ آپ لوگ سارے جو ہیں محنت کریں پاکستان طریقہ انصاف کا جو موقع تھا جو امران تھان کی پارٹی کی فالسی ہے جو ان کے اقدامات تھے ان کو پوری دنیا میں سرحایا گیا ہے اب آپ نے خود دیکھ لیا کہ پچھلے پانچ سال پانچ مہینے میں جو پاکستان کی موشت کا جنازہ نکلا ہے تو میرا اکھال ہے کسی گوائی کی ضرورت نہیں ہے جو پاکستان جس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے میرے اکھال میں تو امرو بکر صاحب کو یہاں آنا بھی نہیں چاہیے یہ آپ کی اپنی جنگ ہے پاکستان کی قوم کی جنگ ہے یہ یہ آپ نے اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے پاکستان کو ڈیفورٹ سے بچا رہے ہیں پاکستان بلکل گر گیا ہے ہم گنیاں کی نظر میں گر چکے ہیں ہمارے وزیر آزم صرف اس فاتح پر پوری گنیاں پر چانے جاتے ہیں کہ وہ بھیگ لینے آتے ہیں جو نیا وزیر آزم آتا ہے ان کو سب سے بڑا چیلنج کیا دیا جاتا ہے کہ وہاں سے جا کے بھیگ لے کے آؤ جاؤ سعودیہ چلے جاؤ ترکی چلے جاؤ یو اے ایل چلے جاؤ جتنے دوشت مبالک ہیں اب وہ بھی ہمیں امداد نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے کرب حکمران ہیں جتنے بھی امداد آتی ہے وہ لے جاتے ہیں پاکستانی عوام کو تک تو وہ پہنچتی نہیں ہے تو یہ ہم نے سوچنا ہے یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم پاکستان کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں اس دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں کیا پاکستان کو ہم ایک باوقار ملک بنانا چاہتے ہیں یہ جو ہمارے پر بھکاری کا لیبل لگ چکا ہے کیا ہم اس کو ہٹانا چاہتے ہیں کیا ہم خوددار قوم بننا چاہتے ہیں تو یہ صرف اور صرف فیصلہ آپ کا ہے اور افتیار بھی آپ کا ہے جو ووٹ کی طاقت ہے یہ سب سے بڑی طاقت ہے ووٹ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے اور جو دوست ابھی بھی اس بات کو نہیں سمجھ رہے ان کو سمجھائیں ان کو قائل کریں ان کو ہماری ایکانوی کے سٹیٹسٹکس بتائیں ان کو بتائیں ان کو شعور دیں کہ ان کا ضمیر جھوڑیں ان کا ضمیر جگائیں پاکستان کی خاطر یہ لڑائی پاکستان کی اوشت کی بالی کی ہے سالمیت کی ہے خودداری کی ہے تو یہ ہم سب کا فرض ہے کینڈیٹ کے علاوہ ہم سب جتنے ہم بیٹھ رہے ہیں ہمارے عزیز وقارب ہیں دوست کے باہر پہ ہیں میرٹ پہ بات کریں ان سے کہیں کہ اپنے دل پہ ایمان قرآن کو حد رکھ کے کہیں کہ کیا یہ لوگ ووٹ لینے کے مجھ تک ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس حالت میں پہنچایا ہے تو یہ ہمارا قومی فریضہ ہے ووٹ بھی گاز کریں اور یہ زمینی الیکشن جو ہے نا اس کا میسج پورے پاکستان کو چھوڑ کے ان بیرونک طاقتوں تک بھی جائے گا جنہوں نے پاکستان میں ایک جمہوری حکومت کو صرف اس لیے قتم کیا کہ وہ ازاد خارجہ پالیسی بھرانا چاہتی تھی اور وہ ازاد خارجہ پالیسی آپ کی چھے بر میں تھی عمران خان ہر ملک سے پاکستان کے مفاد کے سعودے کرنا چاہتا تھا لیکن ان بیرونک رفتوں کو یہ منظور نہیں تھا تو ان تک کے جو زمینی الیکشن ہوئے ہیں ان تک یہ میسج گیا ہے انہوں نے محسوس کیا ہے کہ پاکستانی قوم اتنی سوئی بھی نہیں ہے وہ جاگی ہوئی قوم ہے تو ہم نے ان کو بھی ثابت کرنے اور جو ہمارے ادھر کے کردار ہیں ان کو تو کرنے ہی کرنے کہ ہماری قوم کو آپ اس طرح مطلے یہ سوئی ہوئی اور بے زمینی قوم نہیں ہے ان کو پتہ ہے ان کے مفادات کیا ہیں اور یہ قوم اپنے مفادات کا تحفظ کر سکتی ہے باشعور قوم ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ جیسے باقی حلقوں میں پی پی ایک سو چالیس کی مثال آپ کے پاس ہے جس طرح وہاں پہ پاکستان تحریک کے انصاف بھرپور طریقے سے کامیاب ہوئی ہے پی پی ایک سو انتالیس کی لیلوش سے زیادہ ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ہم ثبوت دیں گے کہ پی پی ایک سو انتالیس کے لوگ باشعور باغیرت ہو گیا اور محبے وزن پاکستان میں بہت لیلوش حضرت نے میں پھر ٹائم بھی بہت ہو چکا ہے پر مجھے پتا آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی ابھی مقررین تین مقررین ہیں لیکن میں راو جازیت صاحب سے کہوں گا کہ پردے میں رہن دو پردہ نہ اٹھاؤ پردہ جو اٹھ گیا تو بیت کھل جائے گا اللہ میری طبعہ مقررین تینکیو ساتھ اب میں جس حسنی کو دعوتے سخن دوں گا میں ابھی بیٹھو بہت پریشان تھا کہ میں نے اتنی گہری سوچ میں منڈا صاحب کو کبھی بیٹھو گئے یا دیکھا نہیں تھا وہ سوچ رہا تھا کہ منڈا صاحب جو سوچ کیا سوچ رہے ہیں یہ میری سمجھ سے بھی بالا تار ہے لیکن گہری سوچ میں تھے میں ان کے آنے سے قبل ان کے لیے ہی کہوں گا اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو کاخِ عمرہ کے درو دیوار کلا دو جنابِ عالی اصکر مرشا مرشا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَلَا آلِقَا وَصَحَابِكَا یا خاتم النبیین انتہائی قابل اترام گازی پور دے غیور بہادر اور با شعور باسیو امران خان دے چانوالے ہو اور میاں محمد ابو بکر دے پروانے ہو شعرِ روانی رحمت اللہ علیہ دے کار دے دیوانے ہو میں سب کو پہلے تھے شعوری ادا کرنا بھائی ندیم دا چودری اسرب صاحب دا چھوٹے پھائی یاسین دا چودری یوسف صاحب دا بھائی نواز دا حاجی امجد چٹھا صاحب بھی نظر آرہے ہیں چودری منیر ورک صاحب بھی نظر آرہے ہیں عمر جرفکار صاحب دا رہی مدسر جھوٹی صاحب دا رہی اہتر منو ملک علی صاحب بھی نظر آرہے ہیں اہتر منو ملک زرفر صاحب بھی نظر آرہے ہیں ورید جہت صاحب بھی نظر آرہے ہیں چچا منزور ڈولا صاحب بھی سارے ہی ماشاءاللہ آجی شبیل صاحب بیٹھے ہیں ملک عزت صاحب نے رو جانزیب صاحب چھوٹے پائی نے اور آجیتی محفظ دھولا میری مراد میاں محمد ابو بکر انشاءاللہ اللہ بے فضل و کرم نومیمبر پنجاب حسن بی پی پی ایک سو انتاری جنہیں بھی بھئی اتراب جھوٹ صاحب بیٹھے ہیں جنہیں بھی دوست سامنے موجود نے میں سب کا دل بھی گہرائیاں تو شکریہ دا کرنا اور میں انتہائی اقتصار نل انتہائی مختصر ارض کر کے راست چامنے گا اے جنہیں مسلم دی نون آلے بھیلی نے اے جنہوں درجل نفس پی ڈی ایم کہندے نے اے نالو اے پوچھو کہ امران خان دی پارٹی اور امران خان دی خلاف تو اڈے کل کوئی ارضام پڑھا لکھا اے گا ساٹھے دن پونے چار سا تسی ایک کی چورن بھی ایک دے رہے جے بھی مہنگائی بڑی ہوگی مہنگائی بڑی ہوگی تے مہنگائی کی ہوئی کہ پٹرول صرف پجار پیوہ دیا چار سا رہے چا تے تسانچ چون مینہ دے بچ سبہ سو پیوہ دا دیتا ہے اور ڈیزل دا ریٹ دیکھ لو دانا دا ریٹ گی دا ریٹ چینی دا ریٹ کھا دا ریٹ ذریعی عدویات دا ریٹ اور سچی کہا لے آکھے اور لفظ کیا لگے نا ذاتی طورت نا پریشانی ہوتی ہے کہ اج گریبان کے چلے تھنڈے کر دیتے ہیں بجری دا پیر دا دو ہزار تے نظر رمضہ سی بون دا بارہ چودہ پنہ نظر پہنچ گیا صرف چار مہینے دے اندر اور ملک دی معیشت تا جنازہ کٹ دیتا ہے جب یہاں تُساک کس طرح دینی ہے اوہ تقریباً ست ارب ڈالر تو زیادہ نے اور تاڑے ریزرب رہ گئے انہیں چھے ارب ڈالر سے عمران خان جب وہ کیا ہے اوہ تقریباً نفرے بھی ارب تقریب بھی ارب تقریب ریزرب سانت اور جب کسے ملک دی معیشت نو پیماننا ہوتا نا معاپن والا اور وہ کہیں دے جی ڈی بی ریٹ اور جی ڈی بی ریٹ تقریباً چھے پوائنٹ تے پہنگیا سا آج جو دیکھ لو وہ کنے پوائنٹ تے پہنچ چکے ہیں میں صرف اپنے ضمیر کو لو پوچھ لو کہ عمران خان دے چار سال دے اندر زمیندار خوشحال ہویا ہے یا نہیں رہا گا کوئی داستی ہو گندم دے کاشتار نو پوچھ لو چاول منجی دے کاشتار نو پوچھ لو گنے دے کاشتار نو پوچھ لو پھلا دے پیدا کرنے والے کاشتار نو پوچھ لو سبزیاں پیدا کرنے والے دے کاشتار نو پوچھ لو کسے ہاری نو پوچھلو کسے مزدور نو پوچھلو کسے من مالک نو پوچھلو کسے سندکار نو پوچھلو کسے جگیردار نو پوچھلو کسے قسام نو پوچھلو کہ امران خان دے چار سال دے اندر تو انو مالی لیانا الاسود کی خوشانی اور بہتری رہی ہے یا نہیں رہی کیا پاکستان دی ایکسپورٹ اچھے ایکسپورٹ ہوتے گی کسی پاکستان دی اندر چیز پیدا کر دے ہو اور باہر پیگ دے ہو جنہیں ایمس تو انو زر مبادرہ ملتا ہے دانوں کی رقم ملتی ہے تو اندر زر مبادرہ تو اندر زفا ہوتا ہے کیا پاکستان دی ایکسپورٹ اچھے ریکارڈ از افہ ہویا امران خان نے دوری جہاں نہیں رہا اور اجھ جن لوگان تھی تو ساں چلے ٹھڑے کر دیتے رہے ایک مزدور جنہاں بھی پچی تھی ازار پیان مہینہ کماندہ ہے بین نہیں صرف دینا پہلے گا باقیوں پچے کی تو پانے گا کی تو اپنا کچن چلائے گا کی تو باقی جو روز براہ استعمال کے چیزوں دیا اپنا ضرورتہ پوریاں کرے گا تو اسی دسوں کے تو اڈکول کوئی ایسا الزام ہے جنہاں ساڑی قیادت پہ امران خان دے یا پیٹی ایو تر لا سکتے ہو اور لا کے ثابت کر دے ہو کوئی ایک رپیہ انہیں منی نانڈرنگ کی تھی ہوئے پاکستان تو مار بیجوے کوئی ہے تو انہیں کوئی امران خان ہے اپنے چائے بار ایک مرہ ایک رپیہ کوئی چیز نہ اضافہ کی تاوے کوئی ہے تو انہیں کوئی شموط تو انہیں جنہیں قصے نے تو انہیں جنہیں افسانے نے اور پوری دنیا نے پتا ہے اور چوٹے تو سی یہ دے ہو کہ بماری کا بانہ بنا کر دے بار دوڑ گئے تھے ساری دنیا کرانو آگئی ہو اور دعائی لیانا نہیں واپس آیا ہے گا ایک تو انہیں سٹریچے کا پاکہ لگایا ہے ایمبولنس دیکھ تو اٹھے تو کھو جاؤ گا انہیں تماشاں کھڑا کیتا ہے اور دیکھو کسی نے چوٹی سزائے یا سچی سزائے سزائے نا اور سزائے یافتا ہے نا تو انتہائی بماری تھی حالتہ دراما کر کے اور علاج باستے بار گیا ہے تو اٹھے پیہ کے دیفنہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور جہودی لاپی دینار مل کے پاکستان اور اسلام غالب مفتان دینار مل کے وہ پاکستان دے خلاف سرسنگر انڈیا ہے اور اتھونا ایمپورٹن وزیری علم جاندہ ہے اور ایک مفرور ملتن دینار بھے کے میٹنہ کرتا ہے چیف آف آرمی ستافتی تکرری واسطے سرم مگر تجھ کو آتی نہیں ہے اور میں پاکستان طریقہ انصاف دیکھ سلام پیش کرنا جنہ نے پنجاب سمری دے اندر اور خیبر پختور خان سمری دے اندر انہوں نے ایس مجرمانہ ساتھ جہاں جہاں نے قرارداد پاسکا دیتی ہے اور انشاءاللہ میں نے کبھی امید ہے کہ آرٹیکل سکھ دے مطابق انہ دو اپرامدیں خلاف غداری دا مقدمہ چلائے جائے گا اور انہوں سزائے موت دی کال سزائے موت دے جنہ کارٹ تک لے کے جائے جائے گا انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں گا بہت نزدیک وقت پاکستانی قوم جا چکی ہے میں آپنی گرلو ختم کر دے نا صرف ہی کوئر کرانگا کہ دوستو الیکشن مستوی ہونا قدرتی ہی مرے کے الیکشن ٹھنڈا ہو جانا ہے اے جنہیں سارے پروگرام دوست کرارہے ہیں نا اے صرف اس الیکشن لوگ جرم کنواس ایک طریقہ لارہے ہیں اے دوسری طرح پروگرام کرارہے ہیں نا عمران خان دے چان والے میاں پاکستان والے اوہنا تو یقین کرو اوہنا بھی اللہ پاک نے کمری توڑ دیتی انہوں کو پروگرام کرارہے ہیں تیار ہی گا نا کوئی آپنا نا کوئی بغاننا نا کرو ناپڑے کرو ایک رون جو کے لیے رہے گئے کیونکہ اے گا اے صرف بغانے حرام دے ٹکر دے تو وہ بھی ان مخصہ کی ہے اور اللہ دے فضلنا میاں محمد ابو پاکستان جتے گا اللہ دے فضلنا جتے گا تو ہڑی محنت نہ جتے گا تو اسی دن رات محنت کرو گے سارے دن رات اسی جبیں پہلے محنت کرتے پیسا اسی اس تو زیادہ محنت کرانگے اگر ساتھ سے اے رات ہے تو انشاءاللہ اللہ دے حکم نال اے ربی ڈی ایم دا اے را مسلمنی قنون دا امیدوارے اے دی رب دی رحمت ور زمانت جب تو ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اور میاں محمد اببکر پچی ہزار دی لیڈ تو انشاءاللہ ممبر سبائی سبھی بڑھیں گا بس شرطیں کیے اسی دل لاکے محنت کرانگے اپنی چوٹھی انانو ختم کرانگے ہر ایک کل اوورڈ منگاں گے جیڑے لوگ پٹکے نے جیڑے لوگانوں انہوں نے کوئی پیسے دا چکر یا کوئی ٹرانسفارورد دا چکر یا کوئی چوٹھا ڈراما کیتا ہے اسی کوئی ٹرانسفارورد دا چکر یا کوئی ٹرانسفارورد دا چکر اللہ تعالیٰ بہت بیربانی بہت شکریہ میں آخر تفر بزبان بھائی ندیم بھائی یاسیم بھائی اسلم چوزی یوسف صاحب بھائی نواز صاحب اہلیانِ غازی پورتا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پاکستان زندہ بات عمران خان زندہ بات اللہ تعالیٰ حضرینِ محفل اب جس حسنی کو میں اطابعت سخن دینے جا رہا ہوں اچھا ایک ریکویسٹ ہے سارے دوستان کے کہ ٹائنگ کافی ہو گیا ہے ویسے میاں صاحب بھی غلبات فتم ہوتا کسی کوشش کرا ہوں گے کہ کھانا کو آ دیئے ذرا کوشش ایک کرنی ہے سارے آنے ویسے تھا ماشاءاللہ سارے بڑے سے آنے تے محضب لوگ نے کہ کھانا شاڑا لگے تے سارے لوگ میاں صاحب بھی غلبات سننگے اور جدو انشاءاللہ غلبات ختم ہوئے گی تے کھانا مل کے کھاناں گے تے کھانا لوان دا مقصد ہے زیادہ ٹائم سارے دوستان دا ضائع نہ ہوگئے لہذا زیادہ کھانا لگنے بھی چلچل نہ مچے پلیز اب میں جس حسنی کو دعوت سخن دھوگا ان کے آنے سے قبل میں ندیم بھائی سے مازل چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں ان سے آپ آپ نے پورا شجر نصف کھول کر دیا کاموں کا لیکن میں مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن دو میکاب کی اجازت دو جسے اوپر نہیں لوں گا حضرین محفل میں اتنا کہوں گا کہ میں تین سال سے میاں جلیل و شرکوری صاحب کے ساتھ دن و رات آپ لوگوں کی خدمت کے لیے صرف وہ رات مجھے کبھی نہیں بھولے گی جس ان شرکور کی شہر کے گیس کا ہم نے آرڈر لینا تھا اور صبح ہماری ملاقات بھی رہتی اسد نہیں عمر عیوب صاحب سے تو ملاقات کرتے کرتے رات کو تقریباً ہمیں رات کو کھانا کھانے کے بعد ہمیں رات کا ایک بچ گیا صبح ہم نے وہ انرسی لے کے ہیڈ آفس پہنچتا تھا دھن کا طوفان تھا تو ہم لوگ میں پہنچے تو رات کے دو بجے میں نے کہا کھڑے چکرم ہی پہ گئے ہو تانوی آرام نہیں تانوی کوئی نہیں اے دو سو رات دو بج دین پر تھلے سانوی ناسرگو دیاری روٹے لائے لکھا اٹھے سانو ڈاکوں نوٹ دینا ہے آپ کہنے لگے میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے آپ اور میرے لگے اللہ ہمارے حفاظت کرے گا یہ ان کے نفاظ سے رات کے تین بجے پھر وہ بتیس جہاد جن نے سربے کروایا آدھے عصد عمر صاحب نے عمر عیوب صاحب نے پاس کیے آدھے حماد عصد صاحب نے پاس کیے اب وہ اکیلی بتیس جہاد کی شرکپور میں شیلہ ربانی کی ٹیرے پر ہی جائے گی جو ترقیاتی کام کروا ہے وہ ندیم کنگ صاحب نے کیم دیئے پورا شجر نہ سکن دیا انہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ آپ نے علاقے کی عوام کی خدمت کے لیے گزارا پیسے نہیں تھے ان کے پاس دولت نہیں تھی عزت نہیں تھی شورت نہیں تھی ہر چیز کی کسی چیز کی کمی نہیں تھی آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں لے دی اور دل اور رات آپ کے حلقے کے عوام کے مسائل کے لیے ندیم بھائی نے جو کہا میں اس پر مور ثابت کرتا ہوں کہ جو بھی باتیں ندیم بھائی نے کی ہیں حقیقت میں اللہ کو گواہ لکھ کے روز اشر میں نے میاں صاحب کی قبر میں نہیں جانا میں نے اپنی کا جانا ہے اپنی قبر کا عصاب دینا ہے میں آستانہ علیہ شرقپور کا خادم ہونے کے لاتے سیدوں آلِ رسول ہوں لیکن مجھے اس آستانے سے محبت ہو گئی ہے اور یہ مور لکھ چکی ہے انشاءاللہ اللہ میاں ابوبکر شرقپوری صاحب چیتنے کے بعد نہ کہ ایم پی اے بنیں گے بلکہ پاکستان زندہ بات کا جھنڈا بھی کہیں مجھے رکھتا نظر آ رہا تھا لیکن میں یہ طوام جتنے بھی مسائل ہیں یہ میاں جلیلہ مشہر پوری صاحب راو صاحب نے بہت کام کی ہے مجھے پتہ نہیں تھا لیکن جو میں اپنے قائد کے ساتھ دن رات رہا ہوں میں تو وہ اپنی آپ سے دیکھ رہا ہوں جس کے پریکٹیکلی اچنگ میں میں بھی شریک تھا اللہ قریب ان کا سایہ مجھ پہ بھی آپ پہ بھی خلقہ کے لوگوں پہ بھی سلامت رکھیں ان کے آنے سے قول ان کے لئے اتنے ہوں گا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگے بانی فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگے بانی یا بندہ ہے سہرائی یا مرد کھوستانی جناب میاں چلیلہ مشہر پوری صاحب ان کے آنے سے قبل میں عزت نواز صاحب ابھی مجھے پتہ نہیں چلا میں محفی چاہتا ہوں آپ سے با عزت نواز صاحب آئے میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا محمد نے آسانوال بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاتو اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا آلیکہ و اصحابِ سبت و پہلے دن میں تمام ساتھیان شکریہ ادا کرنا جناب وقت کر دیا بھائی ندین صاحب دی دعوت تھے اور بلاقاتہ ایک موقع مل گیا ایک بہانہ بن گیا اور پاہی ندین صاحب نے تسلے کہ آج نے تائمہ کنفرم کیتا اور فرمایا کہ تشیل ضرور آنے تو کوئی کھانے تھے یہ نہ تھا ایک ذوق اور شوق محبت والا سی لیکن ماشاءاللہ ایک ایسا شاندار جلسہ ہویا ہے تمام ساتھیان در خیالات سامنے آئے ہیں اور پھر جب یہاں کرنا ندین صاحب نے کیتیاں اور باقی ایک دو پینڈر دے بندیاں نے انگلنا کیتیاں نہیں مجھے تو محسوس ہوئے کہ ایک بوشے تھے بتمیزی دا محول پہلے پیدا کیتا گیا جنہاں ریاکشن انہاں ساتھیانے اظہار کیتا ورما ندین کو گزاتا دے پھر جائے مزاج میں نہیں کر دی دکھیا جس راہ جنہاں نے اسے نال اور کھل کے سچیاں گلنے جنہاں نے اس سامنے لہ کے آئے ہیں میں ایک کی مختصن گل کراں گا اس ڈنیور تھی کہ چھوٹ پھولنن تھی عادت اپنا میں پامی اونہ دے ٹکٹ تھی ایم پی اے سامن اور رانے تنویر نا رال کے میں الیکشن نڈیا لیکن ایک جلسے تھی نواز شیدی میں تریب ہوتی تھی جدو ٹکٹ میں نو بھدو بھدی تھی تھی گئی اس لیے میں تینڈا رہا ہے میں نواز شید پہلے محبت کرنا تھا ان میں اختلاف رکھنا میں نواز شیدہ ٹکٹ لینا پسند نہیں کرنا بہرحال چھ سام دن تو بعد دوستہ دیں مشورے نہ لیں اور دوستہ دیں مجبور کرنے دوستہ دیں مجبور کرنے اس شرط تھی قبول کی تھی کہ میں مسلمی دفعہ میں پھیل نہیں تھا لیکن مختصم چیز جڑی ہے ان نفرت کیوں پیدا ہوئی کہ نواز شیف صد اللہ کے تھلے تکر ایسے چھوٹ بول دے آتی نہیں ایسے ایسے چھوٹ بول دے نہیں کہ خوف آتا ہے کہ جار جناب بندہ تینہ کے مزیرے تو لیا ہوئے اوہ فران کر کے موقع بار چلا جائے گا اوہ چھوٹ بولے گا اوہ دی بیٹی ہے سکر آتی چھوٹ بولے گی اور اوہ آتت آغازی پورتے دوڑے پھیلیاں بھی پیان گئی جو تو اتو اللہ کے تھلے تکر چھوٹا دے سارے ٹبر کٹھا ہوا ہے تے ایج نگے لے چونگڑے لہے پھر دینے یہ بھی چھوٹ بولا سواب سمجھے رانہ تنویر صاحب رانہ تنویر صاحب اس پورے ٹنیور اچھ جیسے لے گورنمنٹ آئی یہ مون میاں شباز شریف صاحب تھی سو ہی کیسے یہ کہ منصوبہ صاحبت کرتے ہیں انہا منصوب کرایا ہوگا امران خاندہ دور جنہے منصوبہ اچھا ہے میری کوشش تھی میری ریکویس تھی اور میری کوشش تھی تو سا امران خاندہ کو دور بھی لے کے بھی سکنے سکنے در اید داستی ہو میں منصوب کرائے مگر چاہتے رہا ہے بہاری صاحب میرے نا چاہتے رہا ہے وہ دوسری جنہے بہار لیکن چونکہ امران خان ایک سوفٹ مزاج دا آدمی جنہا کے میرا خاندہ اختلاف رہے گیا ہے میں وزیر اظنم ہاؤس اچھ بھی انہا تھی خدمت اپنا اختلاف رہے پیش کیتا چیف الیکشن کی مشروعہ لاتا جنہا نون لیگتا کابلیت بنیاد ہوتے کیونکہ کابلات ہی خاندہ صاحب نے فائل آئی بڑا کابلات ہی انہا کے ٹھئیے کابلات دلا دیو اس سے نہیں انہا نے رہا تربیر گئے پبلک اکانٹی پیٹر چیر میں آتا کہ دیا کا ایک کڑک میں کے خاندہ ہوں کہ خاندہ صاحب کی تودہ قانون نے کہ اپوزیتہ بدا اکانٹ کمیٹی تک چیر میں ہونا چاہیے تھا یہ تھی او دوں ہوتا ہے جو دوں اپوزیشن ایک اچھی اپوزیشن ہوگی کہ ایک انہوں اکثریت ملی حکومت کر رہے ہیں جنہوں اکثریت نہیں ملی وہ چھائز تنقید کر رہے ہیں اور اچھے کام اپریشیٹ کرے غلط کام تنقید کرے یہ ہوتی اپوزیشن پھر تو ایک اخلاق یاد نے کہ حکومت اگر ایک پارٹی دیئے پبلگ اکانٹ کمیٹی دھوجہ نو دے دیئے تاکہ وہ انہوں آڈرڈ کرے لیکن جدو اپوزیشن گرہ کڑھا نہ لی ہوئے اور اپوزیشن تکے بارنا لی ہوئے اور اپوزیشن بکر اور فریق کرنا لی ہوئے دیکھنی قنون دی کتاب ہی لگے کہ اپوزیشن پبلگ اکانٹ کمیٹی دے دیئے موٹ چکے انہوں نے تنویر پر گئے چلاک شہر بدن مل گئی تکاردہ کیسے افسر انہوں بلا کے جڑی خود میں انہوں نے افسرہ گا کہ جڑا پورے پاکستان تھا افسر سوئی کیا انہوں نے بلا رہا تو انہوں نے افسر بیٹھے نے ایم این ایک بیٹھے نے اکانٹ کمیٹی ایٹ اٹائیک تو لئی ہوئے پوشڑ کے ہو جی پائی ہوئے کمینے آلی دن بچے آلی کرنا کرنی گا سلیل کرنی گا اوہ اس کمینے دین سلیل تو بچے نواز لے اور ڈسٹرک نے مینجر نواز آسی اوہ یہاں جا کے دو نال کیا لازے میری بیسٹی نہ ہوتے کرے انا سب افسوس نکال لے کہ تُسے دو نالیا دے خاطر ایک شریف بندے دی بیسٹی کرنا کو آپ تو میند رہے آج بھی پوشڑ ڈسٹرک مینجر ہوئی گئے رکھیں قرآن پاکستان بیسٹی کا حضارت نہیں بجبور کر کے جڑے منصوبے میں منصور کرائے کہ میرے موڑیا کو افتدا کراؤ بھائی جا دے تُو ان چھواز شیف صاحب کے حکومت ہے آج لہکے آنا پیسے اسی بیلکم کھاؤ اوہ منصوبے جڑے عثمان بزدار صاحب نے میر بانک کی تھی کروڑا رپیہ آربار رپیہ دے منصوبے اسی علاقے ڈویلمنٹ دے لہکے آئے اور چلنے چلو ہوئے پیچھے حمزہ صاحب دے تُمہد رہی ہے حمزہ صاحب دے تُمہد دے دو رپیہ بھی ثابت کر رہے گئے لہکے آئے ٹینڈر سارے بزدار صاحب دے وقت نے تیرہ کٹ بھی بجن کی ہے اور سارے آلہم دلالہ حالانکہ اچھ کچھ ہوئے اور گھڑ بڑ بھی ہوئی کس رہا کہ چیس پیٹرن جیسی اپسران چلا رہا تھا آگے سجے نہیں کرو کھبے کرو کھبانی کرو آو کرو اُن اُلٹ پڑ جو تو کرتا اُنہاں ٹھیکے دار انہوں سمجھ آنڈی ہے کہ کیڑا سی پیلوں کی تاسی اُنہاں سران سمجھ آنڈی ہے اُنہاں سنپوری سمجھ آئی کہ پیلوں سے کی قرار ایسا ہوں کی قرار ہے اِنہاں چیزیں بہت نظر بھی پیدا سکتے ہیں باہرحال میں چیزیں بھی اتوڑے گئے گئے پوردہ جڑا نمائدہ بنیا پھیلتا ہے انہوں میں چیلنج کرنا جسا پاہی ندیم صاحب نے بھی کیا ہے کہ ایک ٹینڈر صاحب کرتے ہوئے کرانے تنویر میں حمدہ صاحب دی گورن نہیں کر رہا ہے ایک صاحب کر رہا ہے ورنہ چونٹ پورنہ نے بکواس کرنی بند کرو جو سچ یہ بند کرو باقی جڑا اصل الیکشن ہے جو سب نے اظہار کیتا میاں محمد ابوبکر صاحب متفقہ کہیں ڈیڑھنے لے فضول کرنال اور تحریک انصاف دے تمام جیالے ہاں صاحب نے محمد رکھنا لے سارے میاں ابوبکر صاحب کی اس کمپینج بڑھ چاڑے کی سال آئے رہے ہیں کیوں کہ یہ الیکشن فیل حقیقت عمران خانوں عزت دے ماز دے عمران خان دے بھیانی اور عمران خان دے بھیانی ہے کیی ہے کہ پاکستان اسی خودداری دا پیغام دینا ہے پاکستان دا وکار بدا ہے پاکستان دی عزت بدا نہیں ہے اور پھر عالم اسلام تی ترجمانی تسرا خاص ہم نے کی تھی سعودی عرب تے بادشاہ بھی نہیں کر سکی یہی وجہ ہے کہ تمام مسلمان مرکا دے جو لوگ نے عمران خان اپنا حقیقی لیڈر مان رہے ہیں کہ اگر عالم اسلام کا لیڈر ایسلی کو ہے تو عمران خان جنہیں یودیاں نہ کچھ نے چپو آدھتے ہیں انہوں بے گھرد اپنے یودیاں جھن اور جنہیں یودیاں تھلے لگے رہے ہیں یہ یودیاں دشمن میں ہاتھ دوگی تو اٹھے آلی مون ہے آج جنہیں دو بھیل سامنے آئے لیں دو اسمبلیاں نے جنہیں پاس کیتے اس وزیریاتوں نے خلاف میرے گوڑ کر کے سافی نے پوچھا میں ہم نے بھی کہا یہ تحق باندہ ہے کہ اسلام آباد تا جڑا آئی جی ہے جس لئے نوہ شباز شریف ائرپورٹ کو اترے تو اتھوڑی لیگے کھروتا ہوئے یہ تحق کوئی اشتیاری نو پناہ دے ہوئے کیا پچھڑ نہیں آجاتی کوئی اشتیاری نو پناہ دے سکتا ہے منتصور کوئی اشتیاری نو پناہ دے سکتا ہے تو اگر وزیر حضر پاکستان اشتیاری نو جب یہ پاتا بھی رہی اشتیاری نوہ سیار کرتا بھی رہی تو کیا حاکہ نہیں کہ انو کرفتار کتا جائے اگر آئی جی اسلام آباد شباز شریف کرتا ہے تو تو سی ویہنا کہ کسنا لوگ جمعیہ جی امران خانہ پیار کر رہے ہیں یہ میں شاید آئی جی نالیس تو جلدہ پیار شروع کرنے کیوں کہ سچائی اتبیان کرتی رواج نہیں رہا یہ تے غلامی اور نوکہ دارے ہو آجے اور صرف غلامی کرنی اور بس غلامی کرنی سچی گل کرنے کسے جورت نہیں باہرحال امران خان صاحب جڑا پوری قوم پیار کر رہی ہے انہوں نے سچائی دے وجہتو انہوں نے جورتیں بجہتو اور انہوں نے ہمتیں بجہتو اللہ تعالیٰ انہوں نے مزید ہمت اتا کرے مزید جورت اتا کرے اور پاکستان نے جویں ترجمانی کار رہنے پاکستان نے خوددار قوم بنائے اور عالمی اسلام دا دی کیادت جلی ہو انشاءاللہ پاکستان نے کرنی ہے میں انہوں نے نفذات اجازت چالنا اور تمام دوسروں نے ریکویسٹ کرنا گا کہ جرسولان تریجہ دا الیکشن ہے انہوں نے بڑے آسر کے لیے کے لئے تمام دوسروں نے چاہیے دا مترک رہے ہیں جرے جرے دوسر کیسے وجہتو وہ دودھا خیال رکھ رہے ہیں انہوں نے سمجھان کہ سانوں میں ابو بکر صاحب دلال چلنا چاہیے دا اور عمران خان صاحب دلال چلنا چاہیے دا اور عمران خان نے اسی حصد دینی ہے عمران خان نے بیانی حصد دینی ہے فیلح کی قدر پاکستان حصد دے اور عالمی اسلام دے حاضین محفظ اب میں جس حصدی کو آخر میں دعوت سخند ہوگا خوشے لگتا ہے کہ یہ سارے عادت سوئے ہوئے ہیں یار روٹک انتظار میں دیکھیں ان کے آنے سے قبل میرے ساتھ نعرہ ضرور لگائی ہے نعرہ تکبیر نہیں یار مزہ نہیں آیا روٹک کہا کے کھانے جو زودہ نورہ لاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آج سانے آجوہ شرد پوچھلی میاں ابو بکر شرد پوچھلی امران خان جنابہ میاں ابو بکر شرد پوچھلی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلی ونسلیم ونسلیمو علا رسولِ بہت مفتگوت سی تمام احباب دی سماعت ایتی اور اندھے بچ انتہائی مفید معلومات اور جڑے ساڑے مخالف چھوٹ بول رہے ہیں انہوں بے نکاب کیتا گیا میں صرف دو یا تین منٹ دے اندر کوڑا شکریہ ان آخرتیں ادا کرنا ہے وقت بہت ہو گیا ہے انہوں بے گفتگو نہیں کرنے گا ایک چھوٹ بولن والا جڑا انہ دی عادت روش ہے جڑے کے بہت سارے چھوٹے تھے ان بے نکاب ہوئے نے اور احباب نو پتا بھی ہے اے انہوں اپنی پارٹی اور اپنے لیڈرہ کلو اے عادت پہ وہ چھوٹ بول کے بیمار ہو کے بار گیا اے چھوٹ بول کے جناب کئی کچھ کرتا پہ آئے اور اتبار بیٹھ کے پاکستان اور پاکستان دی اداریاں دے جناب ساتشہ کرتے پہنے اے ثابت ہونا نے کیتا ہے کہ اسی چھوٹ بولن والی پارٹی میں انہوں چھوٹ دسنے نہیں تو انہوں دوستانے دسنے پاہی ندیم صاحب نے دسنے راؤ صاحب نے دسنے مینہ صاحب نے دسنے منڈہ صاحب نے دسنے پاہی اسلام صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی تھی اور انہوں نے کیا ہوئی ناس گئے نہیں ظاہری کر لے کے انہوں نے پاکستان دل بکار اور محبت اور پیار انہ کیے یہ اپنے مفادات اور رٹ مار لیے تھی رہن دے نہیں بگرنا نہیں رہن دے اور یہ نادی پلکل مثال ہوئی ہے جڑی ہونے پاہی اسلام صاحب نے گھل کی تھی نے مینہ بڑا مزہ آیا گھل سونے پہ اور انہ کیا وہ چڑے ساڑے منٹو صاحب سے جڑی گھل کی تھی بڑے پائے دے اوہ عدیب صاحب اور انہ کیا جیل تھا جمعہ یہ پلکل ہونجی ہے انہیں اگر آزار پڑھنا رہا فرادیاں ہوندہ ہے اگر نباس پڑھا رہا کہتا دو دہا پچھے پڑھنا لے چورت ڈاکو دھڑے یہ ساری اور ہیں یہ بلکل جیل جمعہ والی مثالیں انہیں پاکڑی اور عدی تو زیادہ قبینا ہے اس لئے زمانت دے رہے اور انہیں دیکھو آگے جڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے کوئی ستارہ سو عرب روپیہ انہوں پر بارہ بارہ سو یہ ستارہ سو عرب روپیہ دے کرپشن دے کیس جڑے نہے بیچے انہیں دے چان رہے سن وہ انہیں آگے باف کرائے لیں آجی صاحب چبی سو کہہ رہے ہیں انہوں نے دکھر دیکھوئے گی چموی سو عرب روپیہ اس قوم دا لٹیاں چڑھا کے انہیں دے کیس پہلے دے بڑھے سن عبران خاندی گورنمنٹ جو انہیں چکاٹے بڑھے سن پہلے دے آپس سے جنہیں دے بڑھے سن تے کیس سچے سن ان دو میں چورت ڈاکو تے جناب رہے ہیں انہیں چاہیے سو عرب روپیہ چڑھا اس قوم دا لٹیاں سے باف کرائے تے ایک جس کار کر دی تے آجی ووٹ منگر نائنے اے لمحی گالگا کریے پیچھلے پانچ مہیں نہیں بیکھ لو یہ جڑھا اے نا دا نا رہندہ یہ ووٹ منگر انہیں شرم دعا ہو کہ تے انہوں کوئی شرم آنی چاہی دی پنجاب ہی نہیں آدے بیچ لوگا دے مو آدے وچھو تُسی نبالہ بھی چھین لیا اور بجلی سے بیل ادی قوم نہیں دے سکی اگلے مہینے خودکشیاں شروع ہو جانی ہونے یا خانہ جنگی شروع ہو جانی سائلی کہلے جدو ایک بھی والا اٹھارہ بھی زہر ہی ران لگا انا انہوں میں کی کرتی کیے بھی بھائی ران لگا پچھا آزار اس بندے نو بیل آیا جن دی آندہ بھی بندی یہ زہار ہے یا خودکشی کرے گا یا بچیاں روٹی کو آئے گا یہ تجھے تصرف پڑے گا اے امریکن ایجنڈا اے ہی ہے کہ اس ملک ایر خانہ جنگی ہو جائے اور وہ یہ قرار ہے انہیں انتا تمام امریکن ایجنڈے نو پایا تکمیل تک پہنچانی اے اتھکام کر رہے ہیں تو میں سارے دوستوں ادا تُسی سارے اج میڈیا کی پساتھتنا چیزیں جان دے ہو اور سوشل میڈیا نے ایچیزیں بلکل لوگوں نے اینت اگائی دیتی ہے تو دوستوں میں ایک دے دھوڑا شکریہ ادا کرنا لگا اور کرنا چاہنا کہ اصل میں جڑی آج دی یوسی ساجہ والدی اے جڑی محفل سجی سینا جن میں چند باروں بھی میوان ساڑے محسس میوان آئے ہوئے دوسری یوسی ہیں جمعی تھوڑے نے زیادہ یوسی ساجہ والدے تو میں پاہی ندیم صاحب نے ایک کیا سی کہ میں انہ سارے دوستانوں سلام بھی پیچ کرنا چاہنا اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہنا انہ سارے انہیں ساڑے سارے انہیں مل کے عمران خان دی پارٹی دی جڑی ہے کمپینڈ کی کیے جس کمپینڈ دی بکا دو انہ دے چھکے چھٹ گئے انہ دی یہ مجیہ پھڑیاں ہو گئیا اور انہ دی چکا ٹکل گئیا اور انہ دی الیکشن پوسٹ پانٹ کروایا چوٹا با نہ پا کے او ساری توڑے پاہیاں دی میرے دہ سمرے اور اے ساری ٹیم دی میرے دہ سمرے جڑی توڑے سامن اس پیج تے تشریف فرما اور انہ دی قیادت نے اندر توڑے سارے پانیاں دی میرے دہ سمرے تو میں آخر تے اے اپیر کرنی ہے یہ تے الیکشن ہوئی ہے صرف تاریخ میں ہی ناکی ہوئی ہے سانو انہ دی بے نکاب کرن دا مزید موقع مل گیا ہے اے بجلی دے بلی جندے تے اے جمعے والے دے انشاءاللہ اسی شرق پر شریف تے اندر ایک ریلی ارنج کر رہے ہیں اس میں گائی تے خصوص اے بجلی دے بلی جندے سارے آسیوں سے بھی ہونا ہے ان وجہے چونک شیرہ دے بانی تو شروع ہوکے اٹھے تک جائے گی تو اسی سانو انہوں موقع میں گیا کہ اسے یہ نہ دی لٹ مارنو بے نکاب کریے چپی سو عرب جڑا ہے انہ کنجرہ ماف کرایا ہے اے قومی خزانے چمع کرا دے آج ساڑھا کردہ اتر جاؤنا سا آج ساڑھے ملک در کردہ اتر جاؤنا سی انہ کنجرہ نے ساڑھا خزانہ لٹیا اے یہ ماف کرا نہ ایسا نے نہ ماف کرایا ہے میرے موں میں بھی جملہ سخت نکل گیا کنجر باقی کام میں انہ کنجرہ رہی کیتا ہے میں بس گالی کٹنگا اے روادار نہیں لے گا اے گالا والی سیاست میں انہوں کو لی اے گالی دنوں جو ہی کٹ دے رہے وہ ہی بدتمیزی اور وہ اپنی کار کر دی دی دس کچھ نہیں سکے یہ ساڑھییں زاتاں دے ہوتے اور چوٹے اردام ہوا آکے دنوں کارو کیا ہمیں انہوں نے لائے آئے ان چوراں اچکیاں چوٹیاں نو پہچانو جڑے آج بھی انہیں دنال لگے ہیں اگر کوئی توڑا دوست ہے کوئی پائی ہے کوئی عشق دار ہے کوئی عزیز ہے ابھی پنجی دن انہوں نے دنال رابطہ کرو انہوں دسو انہوں نے چوٹ اور انہوں نے آج رکھر پچندے ہوتے اور آج رہاں انہوں نے بل پاس کرائے ہیں اے دیکھو اے کس سے دوینڈا اسلامی ملکہ ہیں جو کسے ملکے سے بل پاس نہیں ہوئے آج تک ایسا اور بل پیش کیتا کیا سی آج کے گنجرے دی مرار ہیں جو ہوتی جنٹے اور یہ کہاں کی گنجروں تو تجھے ہوتی جنٹ بڑی بل پیش کیتا کیا سی شاہد ساکار عباسی اس نے وزیر اعظم سی دو آزار اتھارہ دن در شیری رہوان میں پیپل پارٹی دی ہو سینٹر نے بل پاس کیتا سی بندہ بندے نہ ہویا کر سکتا ہے اور دولت نہ ہویا کر سکتا ہے شیم شیم بھانی چاہی دی انہوں نے بغیر تانو کنجروں تسی مسلمان مولکتی نمائن تکی کر رہے ہو اسلامی جو ہوئی ہے پاکستانی اے بیل پیشنے افتے پاس ہویا ہے اور اے میں نے جناب اے بیل پیشنے کیا سی سبی جنو ننو عبران خان نے اپنے چار سال سوا چار سال دہ دورے کو مجلو پی اپنے پاس نہیں کیتا کہ اے نا ہوندے پاس کیتا ہے اپنے آقاوان خوش کرن لیں اور ظالموں کنجروں قرآن دے سریعا خلاف کم کر دے پہ ظالموں اور اے اہموندہ موندہ نے شادی کر سکتا ہے اور جناب بیلے جناب اے ناپاس کرایا ہے اے بیلی لوکانو دسو اے بغیر تانو ووٹ اے ناپنے منگنا چاہی دے اسلامی جمہوریہ پاکستان دمزاج پر اڑھا دے تو دوستو اسی محنت کرنی ہے انہوں نے دوستانہ رابطہ کرنے ہیں جڑے آج بھی اور اسی اے دیکھے آئے ہیں کہ بڑی تیلی نہ لوگ دوبارہ ساڑے والا آرہے ہیں جڑے انہوں نے ٹوریس آرہے ہیں انہوں نے دنار ٹورنٹی شمندگی بھی ہوتی ہے بیلے پاس کہ اگر ہمیں گائی ہیں کہ لوگ واقعی شمندگی محسوس کر رہے ہیں پروگرام کرنے پہ انہوں نے بہزے بھی کوئی نہیں پہ کرنے گا انہوں نے پیسے دے کے کروہ Jahren پہ پیسے دے کے دے کے کروہ breakthrough نو امریکا پیکٹ پیسے میں بہ رہنے وہ آج اب آمانی پہ دو جار کر آلوے انہوں نے پروگرام کرانے پتھنا ہے وہ انہوں نے موٹی پیناھا دوستو ایک کمپینڈ ڈ000ہ سوہدہی وقت ملے ہیں اسے سارے امیل کے پیٹی ایئی نہیں کامیاب کرنا ہیں کیونکہ آج پاکستان بچہ بچہ جانتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جس دیو جواک ہے یہ وہ حد لیڈر ہے جڑے ساڑے مشکلہ بھی حل کرے گا ملک دی ترقی لیں کام بھی کرے گا ساڑے بچے دی روشن مستقبل لیں کام بھی کرے گا ان میں اچھے چار سن اٹھنے اور حسابت کیتا ہے گنہ وسیعہ کے جلسیج کر دے رہے ہیں آج ان میں زیادہ گل نہیں کرنی تو دوستو جڑا کو بھی لیڈی حجیلیوں کا دنا لیں گا انہوں آنکھو پنجا میں ہی نا دی کار کردگی بیگنا ہے حجیلی کہنے ہیں انہوں لیکنوں بوٹ دیں اور اب بین پاس جڑا رکھیتا ہے انہوں بیگنا ہے تو کمپین کرو میند کرو دیکھو سٹینڈنگ کمیٹی نو جانا ہوتا کیا طریقہ کار ہوتا انہوں سٹینڈنگ کمیٹی نو نہیں کر لیا نریکٹ پاس کیتا ہے اور بیلوی بیلوی یوں پاس کیتا ہے جہاں دے جہو دیوی شنو آگئے ہیں اور جناب ایو نا بھوگاں دا بیلے ایو نا دا قانون ہیں ایسائیان جہو دیاں دا بھی نہیں یہ دے خدا دی قسمیوں وہ عزاد فطرت لوگاں دا قانون ہیں کہ مرد مرد نے شادی کرے عورت عورت نے شادی کرے لانت دے رہے دے بیل پاس کرانتے اسے بھی لانت پہتو سارے میں جب میں آس کرو لانت ہو اسے سارے میں پنجی دن محنت کرنی ہے اور اگر دی طرح ممنت کرنا محنت کرو سارے رہن کے جو میں اگر اسی اند یہ منجیاں مودیاں کی دیاں نے انشاءاللہ سولہ دو برنوی اسی اندیاں منجیاں مودیاں کرنیاں نے یہ منجیاں مودیاں کرتا چی کا مارک رون گئے السلام علیکم ورحمت